بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اپنے گھروں میں ٹھیک خوش ہیں تو ویورس آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ایزی اور نہایت مزیدار اور سستے بجٹ میں بنا ہوا میرا مکس ویجیٹیبل اچھا ہے جو کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا سارا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے سبزیاں کاٹ کے اس کو سرکے میں بوائل کر کے سٹینر میں ڈال کے تھنڈی کی ہیں تاکہ وہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد میں یہ بالٹی میں ڈالوں گی بالٹی میں ڈالنے کے بعد آپ ایک ایک کر کے سارے انگریڈینٹ اس میں ڈال دیں پہلے میں نے ڈالی ہے کٹی ہوئی لال میرچ اس کے بعد میں ڈالوں گی نمک میتھرے دیکھیں یہ میتھرے ہیں میں میتھرے ڈال رہی ہوں اب میں ڈالوں گی اس میں کلونجی کیونکہ کلونجی پیسے تو بندہ کھانے میں کھا نہیں سکتا اچار میں کھا لیتا ہے یہ ہلڈی ڈال رہی ہوں اب میں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ہلڈی ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس میں پھر آگے سرکہ ڈال سکتے ہیں سرکہ اتنا ڈالیں گی ہم اس اچار میں کیونکہ اچھی طرح یہ ڈوب جائے کیونکہ اگر یہ ڈوبا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اس کو پھپون لگے گی پھپون نہ لگے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا سرسو کا تل ڈالیں گے اس سے یہ بہت ہی مزے کا اور نرم ملائم بنے گا یہ میں ایک کٹوری سرسو کی دیل کی ڈال رہی ہوں اس میں میں ڈالوں گی تو یہ بہت ہی مزے کا بنیں گا یہ دیکھیں یہ ڈال کے آپ پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ سارا چار میں نے ایک جیسا کر لیا ہے اس میں میں ٹوپس کا سرکہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اچار میں ٹوپس کا ہی اچھا میاری سرکہ استعمال کرتی ہوں میرا اچار چونکہ بہت زیادہ تھا میں نے اپنے کسٹمر کو آرڈر دینا تھا اس لیے میں نے اپنی سبزی کے حساب سے اس میں دس بوتلے سرکے کی ڈالی ہیں آپ کی جتنی سبزی ہوگی آپ اس مقدار سے اس میں سرکہ بھی ڈالیں تاکہ آپ کا اچار اچھے سے ڈوب جائے اور خراب نہ ہو سرکہ کی ڈالنے کے بعد ایک بار پھر میں اس کو مکس کر دوں گی تاکہ سارے مسالے اور سبزی آپس میں گھل مل جائیں یہ دیکھیں یہ میں سرکہ ڈال رہے ہوں کیونکہ اچار کافی زیادہ ہے اس لیے میں بہت زیادہ سرکہ ڈال رہے ہوں تاکہ یہ بہت ہی مزے کا بنے سرکہ ڈالنے کے بعد میں اس میں مرچی نہیں ڈالوں گی کیونکہ آج کل مارکٹ میں کافی کڑوی مرچی آئی ہوئی ہے اس لیے مرچیوں کو میں اس میں دو دن بار ڈالوں گی جن کو کڑوی مرچے پسندے وہ ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں چونکہ ہم اتنا کڑوہ کھا نہیں سکتے اس لیے میں دو دن بار مرچے ڈالوں گی یہ دیکھیں اب میں نے سارا مکس کر لیا ہے اب اس کو میں دھوپ پہ رکھوں گی دو تین دن بعد دھوپ لگانے کے یہ بہت ہی اچھا اور نرب ہو جائے گا مرچے میں نے ساف کر کے اُبال لیے اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں مرچے میں نے ڈال دی ہے اب اس کی لکٹ چیک کریں اب اس کو میں پھر دوپ پہ رکھوں گی تاکہ یہ نرم ہو جائے اچار اتنا بھی نرم نہ ہو کہ بالکل وہ نرم نہ ہو پانچ دن بعد میں دیکھوں گی کہ اچار کس نہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ اچار تھوڑا سا کھڑا کھڑا اچھا لگتا ہے تیار ہونے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ناشتے میں بھی کر سکتے ہیں کچھڑی میں بھی ڈال سکتے ہیں چاولوں پہ ہر قسم کی سبزی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اچار کافی عرصے تک اسٹور بھی ہو سکتے ہیں آپ اس کو ایک صاف کنٹینر میں ڈال کے فریج میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور کافی لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میرا آرڈر ٹیٹی ہے اب میں یہ آرڈر ڈبیو میں ڈال کے کسٹم مرتب پھجوا دوں گی اب یہ دیکھیں اچار میرے کھانے کا لازمی جز ہے گرمیوں میں میں آم اور لسوڑے کا اچار بناتی ہوں اس سے لطف اندوز ہوتی ہوں اور سردیوں میں میں مکس ویجیٹیبل کا اچار بناتی ہوں اب میں یہ سارا اچار ڈبیو میں ڈال کے اپنے کسٹمر تک پھجوا ہوں گی تاکہ وہ بھی اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہو سکے ساری ڈبیو باری باری میں بھر رہی ہوں کیونکہ آرڈر کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اب ان میں میں تھوڑا تھوڑا سرکہ بھی ڈالوں گی تاکہ یہ جتنے عرصے تک ان کے پاس رہے تو محفوظ رہے خراب نہ ہو کیونکہ وہ جتنے عرصے تک اچار استعمال کریں تو خراب نہ ہو کیونکہ سرکہ اچار کی جان ہے اس لئے میں باری باری تمام ڈبیو میں سرکہ ڈالوں گی سرکہ ڈالنے کے بعد اب میں باری باری ان تمام ڈبیو کی پیکنگ کرلوں گی پیکنگ مکمل کرنے کے بعد یہ آرڈر ہم کسٹمر کو بھیجوا دیں گے یہ دیکھیں یہ سارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں پیکنگ ہو رہی ہے اس کی اس کے بعد اب کو میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں ڈبیو کی اب یہ تمام ڈبیاں میں شوپرو میں ڈال کے نکسٹمر کو پہنچا رہی ہوں اس کے بعد میں رات کے کھانی کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ آج رات کے کھانی میں میں نے پکا یہ بھنی ہوئی ماشکی ڈال ماشکی ڈال کے ساتھ پراتھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں پراتھے سے ماشکی ڈال کا لطف دوبالہ ہو جاتے ہیں اس لئے میں ساتھ میں بناؤں گی پراتھے کیونکہ میرے ہزمنڈ اور بچوں کو ماشکی ڈال کے ساتھ پراتھے بہت ہی پسند ہے اب میں ان کو کھانا دے رہی ہوں تاکہ وہ بھی گرم گرم پراتھے کے ساتھ ماشکی ڈال اور اچار کھائیں اور لفندوز ہوں یہ میری نین کی بیٹی المناہل ہے جس نے نیو ایئر کے لیے بہت ہی اچھے اور پیارے کارڈ بنوائیں آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح موٹیویٹ کیا کریں تاکہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا کریں گے یہ دیکھیں اس نے گھر کی کافی اچھی سجاوٹ کی ہے اور ہمارے لیے بھی نیو ایئر کے کافی کارڈز بنا کے بھیجی ہیں اب میں اپنے بلوگ کا اینڈ کروں گی کل ملوں گی ایک نئے بلوگ کے ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ